رانی چڑیاں اپنے گونسلے کے باہر بیٹھی تھی اتنے میں ایک بادل آتا ہے رانی چڑیاں کیا کر رہی ہو موسم اچھا تھا تو گونسلے کے باہر آ کر بیٹھ گئی ہوں چاہ رانی چڑیاں سنو کل سے بہت تفانی بارش ہوگی تم جنگل کے سب پنچیوں کو اطلاع دے دو کہ اپنی لیے تین چار دن کا راشن جمع کر لے پھر رانی جنگل کے پنچیوں کو اکٹھا کر کے بارش کی اطلاع دیتی ہے اچھا ہوا رانی چڑیاں کہ تم نے ہمیں صحیح سمیں پر بتا دیا ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ جنگل کے الگ الگ دشاں میں چلے جاتے ہیں اور جس کو بھی کوئی پلدار درخ ملے وہ دوسری پنچیوں کو اطلاع دے گا تاکہ وہ بھی وہاں سے اپنی لیے پل لے سکی پھر سب جنگل کے الگ الگ دشاں کی طرف چلے جاتے ہیں گوری چڑیاں کو آم کا ایک درخ دکھتا ہے جس پر سیرف ایک آم لگا ہوتا ہے گوری چڑیاں اس آم کو توڑ کر لے جاتی ہے رانی چڑیاں کو بھی جنگل میں سیپ کا ایک درخ دکھتا ہے جس پر سیرف ایک سیپ ہوتا ہے وہ اسے طور کر لے جاتی ہے بندی کو جنگل میں سیپ سے بڑا ہوا درخ ملتا ہے اگر میں سب کو اطلاع دے دوں گی تو سب سیپ لے کر چلے جائیں گے اور مجھے صرف کچھ ہی سیپ ملیں گے اور اس بارش کا کیا پتہ یہ کب تک رکھی گی ایسا کرتی ہوں کہ سارے سیپ گھر لے جاتی ہوں اور سب کو بتا دی ہوں کہ مجھے صرف ایک سیپ ملا ہے پھر بندی وہ سارے سیپ توڑ کر لے جاتی ہے جب سب بندی اکٹا ہوتے ہیں تو گوری کہتی ہے مجھے صرف ایک آم ملا ہے مجھے صرف ایک سیپ ملا ہے بندی تو میں کیا ملا ہے مجھے صرف ایک ہی سیپ ملا ہے جو میں گھر لے کر گئی ہوں پھر دن گزرتے ہیں رانی چڑیا کی بیٹی سیپ کھا لیتی ہے ماں مجھے بھوک لگی ہے کیا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے سبر کرو بیٹا میں باہر جا کر دیکھتی ہوں پھرانی چڑیا تم اس کو پھانے کیا کر رہی ہو میری بیٹی کو بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے میرے پاس بھی کھانا ختم ہو گیا ہے ورنہ میں مدد کر دیکھتا ہوں یہ بدبو کا ہاں سے آ رہی ہے یہ تو بندی کے گھر سے آ رہی ہے چلو پوچھ کر دیکھتے ہیں پھر دونوں بندی کے گھر جاتے ہیں بندی بہن دروازہ کھولو یہ عجیب سی بھو آپ کے گھر سے آ رہی ہے نہیں بہن میرا گھر تو ساپ سترہ ہے بارش کی وجہ سے جنگل گینہ ہو گیا ہے شاید یہ بدبو جنگل سے آ رہی ہوگی پھر گوری اور رانی چلی جاتی ہے یہ کم بخت سیپ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے اس کی بدبو مجھے بدنام کر دے گی جلدی جلدی سارے سیپ کھانے لیتی ہوں پھر بندی سارے سیپ کھانے لگتی ہے سیپ کی بدبو کی وجہ سے بندی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کوئی میری مدد کرے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے پھر گوری اور رانی آتی ہے یہ دیکھو اس کا گھر سیپ سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں بول رہی تھی کہ اس کو ایک سیپ ملا ہے جب یہ ضرور کے وقت ہمارے کام نہیں آئی تو ہم کیوں اس کی مدد کریں اس کو ایسی ہی چھوڑتے ہیں میری مدد کرو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ نہیں گوری بہین اس نے جو کیا اگر ہم بھی وہی اس کے ساتھ کریں گے تو ہم میں پر کیا رہ جائے گا پھر رانی اور گوری بندی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں پھر بندی ٹیک ہو جاتی ہے پھر بندی رانی اور گوری سے اپنے روئیے کے ماں پی مانگتی ہے پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جو کیا